جو تودے کی گردن ہے نا وہ کٹی ہوئی ہے اس کی گردن پر سارا خون لگائی ہے دیکھو اس طرح کر کے میں نے کوئی نیگیٹیو کمنٹ پڑا تھا تینی کو لے کے جانا پڑے گا ڈوکٹر کے پاس سی سیکشن کروانے کے لیے یہ پان رہا ہے کباب گار والوں نے ساری پلیٹوں کے اندر نا جلیبیاں رکھی ہیں اچھا تو بھائی اور بینو ابھی ہے سہری کا ٹائم ابھی میں ذرا سویا اٹھوں ابھی ٹائم دکھا دوں سارے چار ہو رہے ہیں بس ابھی روزہ بند دونے میں روزہ کا ٹائم ختم ہونے میں تقریباً بیس منٹ رہے گئے ہیں اور یہ ہے میری سہری تیار ہوئی پڑی ہے جس کے اندر ایک ہے مولی والا پراتھا اور ساتھ دہی اس سائیڈ سے نہ بالو بھی میومیوں کا رہا ہے کیا مسئلہ ہے بالو اور اس سائیڈ پہ ٹینی بھی جاگ کے بیٹھی ہوئی ہے کیا مسئلہ ہے ٹینی اچھا اچھا دیتا ہوں ٹینی اور بالو کہہ رہے ہیں ہمیں بھی جلدی سے سہری کروہا دو کھالو ٹینی کھالوLAUSE کھالو کھالو neigh کھالوafood ختم ہوئی ہے یہں پہ اور بڑھنی پڑے گی ابھی ٹینی اور بالو کو اس پیکٹ سے اور فیڈ دی ہے ابھی مزے سے کھا رہے ہیں چلو بھی بالو چلو بھی بالو ابھی ٹینی تو یہ دروازے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے کالی ناک والا بالو نہ روڑ کے اوپر گھوم پھر رہا ہے پکڑ لو پکڑ لو بالو کو پکڑ لو لیٹ جاتا ہے آگے سے پکڑنے کوشش کر رہا اس طرح دیکھو ہولٹ بازیاں لیتا ہے کہ مجھے اٹھاؤ نہ صبح فجر کی نماز کے بعد جب روشنی ہوتی ہے ٹینی اور بالو کو تھوڑا گمانے پھرانے کے لئے میں باہر لے آتا ہوں گلی ناک والے گم پھر لو ٹینی باہر گلی میں نہیں آرہی دروازے کے اندر بیٹھ کے باہر سارا کچھ دیکھ رہی ہے ہاں جی تو بھائی اور بینوں اسلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ہو گیا آپ سب کا نئے بلوگ کے اندر اچھا تو آئی صبح صبح روزہ وگیرہ رکھ کے ٹینی کو کھانا وگیرہ کھلا کے اس کے بعد نماز وگیرہ پڑھ کے ٹینی کو تھوڑی بہت مورننگ واک بھی کروا دی ہے تو ابھی آگے ہم سب سے اوپر چھت پر اپنی مرگیوں کا کھانا لے کے کھانے میں آپ کو دیکھا دوں چاول اور گلی روٹیاں اور سالنسولن روزانہ کی طرح دونوں پلیٹوں کے اندر کھانا ڈال دی ہے کھانا وگیرہ رکھ کے یہاں سے مرگیوں کا دروازہ کھول دی بڑی سویٹ سے آئی ہیں بڑی سویٹ سے آئی ہیں کچھ مرگیاں تو وہ کونے میں کھا رہی ہیں اس سائیڈ پر باقی ساری اس سائیڈ پر کھا رہی ہیں یہ ہماری ٹینی بھی ہمارے پاس آگے چھات پر بیٹھ گئی ہے اچھا تو پچھلے لوگ میں میں نے بات کی تھی کہ جو ہم نے انڈے فریج میں رکھے ہیں ان انڈوں میں سے نہ مرگیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے نکلوانے ہیں اور آپ میں سے کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ جن میں سے بچے نکلوانے ہیں ان انڈوں کو فریج کے اندر نہ رکھو تو وہ انڈے ضائع ہو جائیں گے میں آپ کو کمینٹ بکرہ سارے پڑے تھے تو یہ بات گاروالوں کا میں نے بڑی سمجھائی ہے آپ میں سے کافی سارے بندوں نے کمینٹ کی ہیں کہ فریج سے باہر رکھنے چاہیے لیکن گاروالے مان نہیں رہے گاروالے کہتے ہیں نئی ہام شروعوں سے گاؤں میں نکلواتے ہیں تو ہم فریج میں رکھتے تھے اگر باہر انڈے رکھیں گے تو انڈے گرمی کی وجہ سے خراب ہو جائیں گے کس طرح اتنے زیادہ جمع کریں گے باہر ہی اس لئے فریج کے اندر ہی رکھیں گے اور ان میں سے بچے نکلوائیں گے نکلائیں گے کچھ نہیں ہوتا تو اس طرح گاروالے بھی مان نہیں رہے نہیں تو میرا بھی یہ پلان تھا کہ جو ابھی نئی مرگیاں انڈے دیں گی نا نئی انڈے ہوں گے وہ لہدہ لہدہ جمع کرتے جائیں گے اور فریج میں رکھے بغیر ہی انہیں جمع کریں گے باہر ہی پھر ان میں سے بچے نکلوائیں گے لیکن گاروالے نہیں مان رہے گاروالے مجھے کہہ رہے ہیں کہ اور انڈے جمع کرتے 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 آگے نا زیادہ گرمی آ جانی ہے باہر پھینک دیا کچھ کٹھا ہوا پڑا ہے تو ابھی چھلکہ اس کے اندر اور ڈالیں گے ٹھیک ہے مرگیاں کے گار کے اندر جو اور چابلوں والا چھلکہ رکھنے ہیں وہ پہلے والا گنتہ جو ہے نا ان کی پوٹی والا اور پہلے والا چھلکہ وہ پہلے صفائی کریں گے باہر نکالیں گے پھر نیا ڈالیں گے تو اس لئے ابھی آگے ہمار توتوں کے پاس ٹینی اور بالو بھی توتوں کے پاس مستیاں گا رہے ہیں لیکن آپ کو بڑی ایک افسوسناک توتوں کی خبر دکھانی ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ ایک توتے کے بچے کو پرندہ مار گئے تو توتے ابھی باہر ہی پڑے ہوئے تھے تو رات کو مجھے تھوڑا سی چلانے کی آواز آئی ہے توتے کے چلانے کی شور مچانے کی آواز آئی ہے جب میں نے دیکھا کچھ بھی نہیں تھا ہے لیکن تھوڑی در بعد مجھے اچانک سے ایک توتہ بیمار لگا تھا تو جیسی میں نے توتے کو آگ دیکھا ہے آپ کو دروازہ کھول کے دکھاتا ہوں یہ والا توتہ اس کی گردن میں خون لگا ہوا ہے اس کی گردن کٹی ہوئی ہے اس سائیڈ سے نظر نہیں آنا یہ دیکھو اس سائیڈ سے آئے گا یہ دیکھو بھی نظر آرہا ہے یہ جو ہے بلکل ٹھیک ہوتا تھا اس کی دیکھو حالت حراب ہوئی پڑی ہے ایک تو اس کی چونچ کا کلر بھی چینج ہوئے پڑے جو توتے کی گردن ہے وہ کٹی ہوئی ہے یہ دیکھو کتنی حالت حراب ہوئی پڑی ہے اس کی ساری گردن کٹی ہوئی ہے جس خونی برندے نے ہمارا پہلے والا توتہ مارا ہے اسی نے دوبارہ حملہ کیا ہے اسی جگہ پر مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے بلکل ٹھیک تھا اس توتے کو میں نے دیکھ تو رات کو لیا تھا جب اس کی گردن سے کافی خون نہیں کر رہا تھا مجھے تو یہی دار تھا کہیں ماری نہ جائے جتنا خون اس کو لگا ہوا تھا حالت تو بیچاری کی خراب ہوئی پڑی ہے لیکن نہ کھانا وغیرہ کھا رہا ہے اس کی گردن پر سارا خون لگا یہ دیکھو لاسٹ ویڈیو میں نے میں کمنٹ وغیرہ پڑھ رہا تھا تو ایک بندے نے آپ میں سے کمنٹ کیا تھا کہ آپ نہ پرندے جب بھی دیکھو ویڈیو میں نہ آپ پرندوں کو مارتی رہتے ہو آپ نہ اپنی بلیوں کا بھی دہا نہیں رکھتے ٹینی اور بالو کا اس طرح کر کے میں نے کوئی نیگیٹیو کمنٹ پڑھا تھا گھر کے اندر اتنے خوبصورت اور مضبوط کیج کے اندر ہم نے توتے رکھی ہیں یہاں سے بلی بھی اگر کوئی جنگلی بلی بھی حملہ کرے وہ بھی اس کیج کو توڑ نہیں سکتی ہے لیکن نہ کوئی پرندہ وغیرہ آیا ہے وہ پنجرے کے ساتھ پیٹھا ہے اور پنجرے کے اندر سے توتے کو پکڑ لیا کہیں سے ہاتھ آگیا کوئی خونی پرندہ تھا اس نے مارا ہے اب اس میں میری کیا غلطی ہے مجھے بتاؤ یہاں تو مجھے حال بتاؤ میں اس کا کیا کروں کیسے ہفاظت کروں آپ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ ہفاظت نہیں کرتے ہیں یہاں تو انہیں کمرے میں رکھ دوں باہر اسی لئے رکھا باہر کا محول بڑا خوبصورت ہوتا ہے کیونکہ ویسے بھی جو پرندے ہوتے ہیں درختوں پر رہتے ہیں باہر ہموں نے کمرے میں کیسے رکھا یہاں تو مجھے کوئی حال بتا دوں شکر الحمدللہ زہمی تو چلو ہو گیا لیکن جان سے بچ گیا جان اس کی بچ گئی ہے ابھی کھانا وغیرہ دوبارہ سے کھا رہا ہے باقی تینی کے بارے میں آپ کو ایک بات بتانی تھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ تینی بیبی دے گی جن لوگوں نے بلیاں گار میں رکھی ہیں ان کو تو فتح ہوگا کہ جب بھی بلی بیبی دیتی ہے ساٹھ دن کے اندر بیبی دیتی ہے بچے دے دیتی ہے ابھی تینی کو ساٹھ دن ہو گئے ہیں لیکن بیبی نہیں دے رہی تو میں نے پوچھا تھا کسی سے مشرع کیا تھا وہ کہہ رہی تھا دو تین دن انتظار کرو بیبی دے دے گی کبھی کبھر نہ لیٹ بھی دیتی ہے بلیاں مجھے تو ویڈ تھا میں پریشان بھی ہو رہا تھا یار دن بھی ہو گئے ہیں کافی لیکن تینی بیبی دے نہیں رہی مجھے امید ہے تینی جلدی جلد ایک دو دن کے اندر بیبی دے دے گی اگر ایک دو دن کے اندر بیبی تینی نے نہ دیئے ساٹھ دن تو ہو گئے ہیں لیکن ایک دو دن اور انتظار کرنے کے بعد بھی تینی نے بیبی نانا دیئے پھر تینی کو لے کے جانا پڑے گا ڈوکٹر کے پاس سی سیکشن کروانے کے لیے مطلب کہ اپریشن کرنے کے لیے اپریشن کر کے پھر بیبی نکالیں گے پھر پورا ٹریٹمنٹ ہو گا وہ لمبا چوڑا کام ہے انہیں کافی زیادہ خطر ہے جو خونی پرندہ دوبارہ سے آکر اٹیک کر سکتا ہے کیونکہ ایک توتے کو پہلے جان سے مار گیا اس کے بوٹی بوٹی کھا گیا پھر دوبارہ اٹیک کیا اس نے ابھی دوبارہ وہ آ سکتا ہے اس نے نظر رکھی ہوگی ابھی اپنے توتوں کو سیو کرنے کے لیے کپڑا ڈال دیتے ہیں یہ چیک کرو جی سائیڈوں میں میں نے کپڑا رکھ دیا اور اوپر سے میں نے کھلا چھوڑ دیا تاکہ روشنی میں اپنا کھانا وگرہ کھا لیں پانی وگرہ پی لیں میرے پاس جو سلوشن تھا وہ تو میں نے کھا دیا پاکہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے توتوں کو بچانے کے لیے تو کمنٹ میں ضرور بتانا میرے حساب سے بلکل سیو ہے کیونکہ اگر یہاں سے پرندہ آئے بھی یہاں سے پکڑ نہیں سکتا کیونکہ ان کے چھڑیاں سٹکس ہیں وہ کافی نیچے ہیں جس پہ بیٹھے ہوتے ہیں سوہ پیلٹس کو ڈام کے میں تو سو گیا تھا لیکن ابھی ٹائم ہو گیا افتاری کا افتاری تو ہو گیا ہے خجور سے میں نے روزہ افتار کر بھی لیا ہے کیچن میں آیا ہوں ابھی آپ کو دکھا دوں یہ بان رہے ہیں کباب باقی اس سائیڈ پہ یہ ہے ٹینی اور بالو اور یہ ٹینی اور بالو کی ہومیڈ فیڈ کے لیے آلو اور چکن بائل ہو رہے ہیں باقی یہ بھی کچھ کباب شباب ہیں ابھی بنتے ہیں تو پھر ٹرائے کرتے ہیں اب تک کباب بان رہے ہیں تب تک یہ جلیبیاں ٹیسٹ کرتے ہیں گرمہ گرم بسم اللہ کیا مسئلہ ہے بالو کھانے دو مجھے بالو شور مچاہ رہا ہے ان کا یہ بائل ہو رہا ہے بھی ایک سائیڈ پہ گاروالوں نے ساری پلیٹوں کے اندر جلیبیاں رکھی ہیں جو اپنے ہمسائم میں تقسیم کرنی ہیں لیکن جلدی سے گرمہ گرم کباب ٹیسٹ کرتے ہیں یہ بان گئے ہیں جلیبیاں ہم باد میں تقسیم کریں گے گرمہ 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 مزے دار مزے دار تینی تو اپنے ہسے کا چکن کھا گیا ہے اب کالی ناک والا مزے سے کھا رہا ہے بیٹھ کے باقی جلیبیاں بھی اپنے ہمسائیوں کے کچھ گروں میں دیایا ہوں اور کچھ گار رہتے ہیں جنہیں دینی ہیں ابھی پھر اسی ویڈیو کو پھر جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک چینل کو